نمشکار دوستوں آپ سب ہی کا سواگت ہے کرشی کی بات میں اور آج کرشی کی بات میں مکھے چرچہ ہوگی بڑھتے ٹیماتر کے داموں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ آپ میں سے کئی لوگ اپنی سبجی شاید سے خود خریدتے ہوں گے یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جو ہے سبجی کا بل مہینے کے انت میں دینا پڑتا ہوگا اور جب ٹیماتر کے دام سو ایک سو بیس ایک سو اسی اور دو سو روپے تک پہنچ جائیں تو ٹیماتر ٹیماتر نہیں لال سونا بن جاتا ہے ایک سمیں ایسا بھی تھا جب بھارت میں ٹیماتر نہیں اکتے تھے اور جب ٹیماتر پہلی بار پورچوگیز لے کے آئے تو لوگوں نے اس کو چھوٹیا سمجھا اور لوگوں نے ٹیماتر کھانے سے منع کیا لیکن کئی کئی سالوں میں ٹیماتر بھارت کی روح سے آ کے جڑ چکا ہے آج ہر گھر میں پیاس ٹیماتر کے منا سبزی تو آپ بھولی جائیے اور اتنی سب اہمیت ہونے کے بعد بھی جب ہر سال ٹیماتر کا کسان پھکتا ہے اپنے ٹیماتر ٹرک 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 اور ٹریکٹر ٹریکٹر بھر کے سڑکوں پہ پھکتا ہے تو شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ کسان ہیں ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا لوگ کسان کی پیڑا کو سمیں نہیں دیکھتے لیکن آج جب ٹیماتر کی کلت ہو گئی ہے تو ٹیماتر کے لیے سو روپے دو سو روپے دینے میں سب کی جیب جو ہے اس میں پیسے کم پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے وہ چیزیں کیا ہے وہ تنتر جس کے کارنوش یہ چیزیں ہوتی ہیں ان ساری باتوں پہ ایک اچھا ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں دیویندر شرمہ جی جو ہمیں بتائیں گے کہ اصلی میں مانترہ ہے کیا تو شرمہ جی سب سے پہلے شکریہ ہمارے شوہ پہ آنے کے لیے اور میرا جو پہلا سوال ہے آپ سے وہ یہ کہ جو دیش وشو گروہ ہے جو دیش اپنے یانوں کو چندرمہ تک بھیج سکتا ہے وہ دیش ہمارے بھارت کے کسانوں کے لیے ان کی ٹماتر کی سمسیہ کیوں نہیں ختم کر سکتا کیوں ہمارے دیش میں جب ٹماتر اکتا ہے اور ٹماتر کی فصل آتی ہے تو کسان کو پچاس پیسے تک کا بھی فائدہ نہیں ہوتا اور وہیں جب کلت کی سمیں آتی ہے تو کنزیومر ایک سو اسی دو سو روپے تک دے رہا ہے تو شرمہ جی کیا ٹھپنی ہوگی آپ کی اس ستیب ہے دیکھیں یہ ہمیں جو وولٹیلٹی آپ کی پرائیسز ہے ویجٹیبل پرائیسز اس کو سمجھنے کی بہت جرورت ہے یہ پہلی بار ہے کہ بھئی ریسنٹ پیریڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹماتر کے بھاو سو روپے سے اوپر چلے گئے ہیں اور آبیسلی جب یہ پرائیسز بڑھتے ہیں تو دیش میں چندہ جاہر ہوتی ہے لیکن جب پرائیسز گرتے ہیں تب دیش بڑا اس طریقے سے شانتی مینٹین ہوتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے کسانوں کے لیے اکثر آپ کو یاد ہوگا کہ اس پیریڈ میں بھی دیکھیں تو تین چار ہفتے پہلے کسان جو ہے اپنا پیڈیوز پھینک رہے تھے مہاراستر میں اور ان کو ہارڈلی دو روپے سے زیادہ پرائیس نہیں مل رہا تھا اور تب بھی مارکٹ میں جو ٹماتر تھا اس کے دام اونچے تھے لیکن ابھی پچھلے ایک تو ہفتے میں جس طرق سے پرائیس سپائرل ہوا ہے ٹماتر کے دام میں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا بہت سالوں کے بعد میں نے ایک چیز اور observe کی ہے کہ وہ کنزیومر کا پرائیس تو بڑا بڑا ہے لیکن کسان کا بھی قیمت جو کھائیس جو دام ملتا ہے وہ بھی بڑا ہے جیسے کی ہماشل پردیش میں جو ٹماتر کا بھاؤ ہے پچھلے کل وہ ایک سو دو روپے پردیش کے لوگ کسانوں کو ملا ہے جو کی ایون ایپل کے دام سے بھی جارے ہیں ایپل تقریباً چالیس سے سو روپے کے بیچ میں ارکلا قوالٹی جو ہے اس کو جو ہول سیل پرائیس میں بکتی ہے لیکن ٹماتر نے کل اس کو بھی بیٹ کیا ہے اور ایون میں نے پنجاب میں دیکھا اگر آپ ہول سیل پرائیسز دیکھو تو اسی روپے اور سو روپے پردیش کے لوگ کے بیچ میں ویری کرتے ہیں اور جب ہم مارکٹ پرائیسز دیکھتے ہیں تو سپر مارکٹ کے پرائیسز جو جو ٹیڈیشنیل مارکٹ ہے اس سے زیادہ ہوتے ہیں اکثر اور اس میں ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی تقریباً سو روپے سے ایک سو سینتیس روپے تک سپر مارکٹس میں جو کنسیومر پرائیس ہے وہ اویلیبل ہے پنجاب میں انڈیکیشن یہ ہے کہ سارے دیش میں جس طرح سے پرائیسز بڑے ہیں تماتر کے وہ یس وہ چرتہ جنر کے وشح ہے لیکن اگر اس میں کسانوں کو ادھک قیمت کر رہی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس بار بہت کلیر یہ نظر آ رہا ہے تو میرے خیال سے اس کا ایک پوزٹیو یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ ہم نے اکثر کسانوں کا چہرے پر کبھی خوشی نہیں دیکھی ہے جب وہ ہارویسٹ اپنا پیڈیوس لے کے آتے ہیں ہارویسٹ کرنے کے بعد لیکن اس بار اگر تماتر میں اتنی قلت ہوئی ہے کہ قیمتیں بھی بڑی ہیں کسانوں کے لیے تو یہ ایک پوزٹیو ٹرینڈ بھی ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی پرائیسز بڑھتے ہیں تو یہ ایک ہہاکار مچتا ہے یہ کچھ ایک ہفتے کی بات ہوتی ہے پرائیسز کبھی بڑھتے ہیں پھر گرتے ہیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں پہ آج کی بولٹیلٹی تو ابھی تک چل رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے تین چار مہینے سے پیاج دو تین چار روپے پرتی کلو ہی بھک رہا ہے اور جبکہ ہم نے دیکھا کہ پیاج کے دام بھی بہت بڑھتے تھے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دلی کی سرکار بھی ایک بار پیاج کے دام بڑھنے سے گر گئی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پرائیس بولٹیلٹی ہے اس کو کس طرح سے ہم ایڈرس کریں کہ بھئی کنزیومر کو بھی جیادے نقصان نہ ہو اور کسان کو بھی اس میں نقصان نہ ہو بلکہ جس طرح سے اس بار جو نظر آیا ہے کہ کسانوں کو تھوڑا سا فیدہ ملا ہے کئی جگہ پہ کئی ایریاز میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک پوزٹیو ٹرینٹ بھی ہے شرما جی لیکن یہاں سے ایک اور بات نکل کے آتی ہے کہ ہمارچل کی بات کریں اور آپ بھی اس ایریا میں جا چکے ہیں جہاں کے کسان اتنی زیادہ سمرد اس لیے ہیں کیونکہ وہ آف سیزن پروڈکشن کرتے ہیں اور ہر سال جو آپ کے زمینی یا جو پلینز کے کسان ہیں ان سے ان کی آئے اور انکم جو ہے ہمیشہ زیادہ ہی ہوتی ہے یہ ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا جو جو آف سیزن سبجیوں کا پروڈکشن کرتے ہیں اب آپ کی بات بلکل صحیح آپ نے سیٹیق بات کری کہ ہمارچل کے کسان اس سال ایپل سے بھی زیادہ کما رہے ہیں لیکن اگر آف سیزن کے کسانوں کو تھوڑا سا ہم لوگ ایک طرف رکھیں ایک ایسے بھی کچھ درشت تھے چاہے وہ منصور میں تھے چاہے وہ بلند شہر میں تھے چاہے وہ اور راجستان اور کہیں کہیں اور اور شیطروں میں تھے جہاں پہ کسانوں نے آکے ٹیماتر پھیکے جب ٹیماتر کی فصلیں آ رہی تھیں ہم لوگ نے کچھ اور چرچہ بھی کی تھی اس سمیں دوسرے کچھ کراپس کے بارے میں تو ایک ارث پرنالی ہے جس کے کارن کسان اپنے ٹیماتر کو زمین پر پھیک رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹیماتر کا بیج اس سمیں سب سے زیادہ مہنگا بیج ہے پورے مارکٹ میں اور ان کسانوں نے اپنے ٹیماتر کو تھوک کے بھاؤ زمین پر پھیکا روڈوں پر پھیکا ان کو بیج پرڈکشن کے بھی نہیں استعمال کیا تو اگر ان کی بس اس ستھی کی بات کرنے جس میں ادھکانچ کسان اس میں جا کے پھستے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ منافع ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کسان کا منافع تو ہو نہیں رہا کیونکہ وہ تو زمین پر پھیک رہا ہے اپنے ٹیماتر تو کون وہ لوگ ہیں کیا وہ چیزیں ہیں یا وہ انٹیٹیز ہیں جو اس میں میکسیمم منافع کمہ رہے ہیں سب سے زیادہ منافع رکھنے ہیں اپنے پاس جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جب ٹیماتر یا باقی سبجیاں جو اس کسانوں نے سرکوں پر پھینکی ہیں میں اس پیریڈ کی بات تو بلکل میں آپ سے سہمت ہوں کہ بھئی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جس کو ہم کہیں کہ فرم فارم تو فلاپ سکیم کا وہ ایک طرح کا چترن تھا کہ بھئی کسانوں کو مجبوراً اپنے پڑیوز کو سٹکوں پر تیکھنا پڑا اگر وہ انہوں نے مارکٹ پہ بھی جا کے منڈی میں بھی جا کے اپنا پڑیوز اگر بیچا ہے تب بھی ہم نے دیکھا کہ بہت جگہ پہ کسانوں نے اپنا پڑیوز بیچ کر ان کو جو باقی جو کاسٹ اس کی لوجسٹری کاسٹ بیئر کرنے کے بعد اپنی جیو سے پیسے دینے پڑے ہیں یہ بھی ادھارت ہمارے سامنے ہیں تو یہ تو بہت دنوں سے ہوتا ہے لیکن میں تو صرف آپ سے ابھی پچھلے ایک تو ہفتے میں ایک ہفتہ یا دس دن کے اندر جو پرائیس پڑے ہیں ٹمارٹر کی میں تو صرف اس کی بات کر رہا تھا کہ پہلی بار مجھے نظر آیا کہ کسان کے چہرے پر تھوڑی سی خوشالی نظر آ رہی میں یہ کہہ رہا ہوں دوسری بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارچل میں آف سیزن ویجٹیبلز ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ مہاراستر میں اور کرناٹکہ سے اس سمیے پر ادھک تر ٹمارٹر آتے ہیں اور اس سمیے پر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شوٹ فال ہوتا ہے لیکن اس طرح سے پرائیسز کبھی زوم نہیں کرتے اس کے کارن کیا ہوسکتے ہیں میں نے آپ سہلے ہی کہا کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ ٹریڈ جو ہے اس کی دسٹورشن جو ہے سپیشلی جو ریٹیل ٹریڈ ہے اس کا جو مافیا آپریٹ کرتا ہے سارے ہی دیش میں دیکھیں بڑے بڑے شہروں میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ پرائیسز کیوں ایک دم بڑھ جاتے ہیں کیا کارن ہے کہ ایک گلی میں دوسری گلی میں یا ایک کالنی میں یا دوسری کالنی میں آپ دیکھیں گے پرائیس کی ویرییشن نہیں ہوتی ہے ہر ریڈی والا اسی پرائیس سے پیچھتا ہے یہ میں نے ہر چگہ کہا ہے کہ تقریباً ایک تہائی جو پروفٹ ہے یا ایک تہائی جو آپ پرائیس پی کرتے ہیں اس کنزیومر وہ تو صرف وہ ریڈی والے کی جیب پر چلا جاتا اور وہ اتنا اچھا نیٹ ورکنگ ان کی ہوئی پڑی ہے کہ وہ ایک ہی ہول سیلر جو ہے وہ کئی ساروں ایک نیٹ ورک کو اپریٹ کرتے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے اس دیش میں تو یہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگولیشن کی کمی ہے مارکٹ ریفارمز کو لانے کی ہماری کہیں پر اندیکھی ہوئی ہے جس کا ریزرٹ ہم بھگت رہے ہیں اب اس کے بعد یہ آتا ہے کہ کیا کارن ہے کہ جو پچھلے آپ نے جیسے کہا کہ کئی مہینے یا کئی سال پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کسان جب بھی اپنا پیڈیوز پھینکتا ہے یا جب بھی اپنا پیڈیوز منڈی میں لے کے جاتا ہے اس کو جب دام نہیں ملتے ہیں تو دیش نے اس کو جادے اس کا فکر نہیں کیا وہ یہی ہوتا کہ ارے یہ تو کسان ہے یہ تو ان کے ساتھ کو ہوتا ہی رہتا ہے یہ سوچتے ہیں لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ تین مہینے اتنی مہیند کرنے کے بعد کسان جب لے کے اپنا پیڈیوز منڈی میں جاتا ہے اس کو دام جب نہیں ملتا ہے یا اس کو اپنی جیو سے بھی کچھ اڈیشنل پیسے دینے پڑتے ہیں تو اس کا جو لائیبلیہوڈ لاؤس ہے اس کا جو ویب سائے ہے اس کے اوپر کیسی جبرن چوٹ پڑتی ہوگی کبھی سوچا ہی نہیں کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس لائیبلیہوڈ لاؤس ہونے سے وہ اپنے پروار کا جو پالن ہے یا اپنے بچوں کو ایڈیوکیشن بچوں کی ہیلپ یہ سب باتوں پہ بھی تو کسان کا بھی تو ایک رسپانسیبیلٹی ہے ایک جمعباری ہے جو کسان اسی چھوٹے سے ایک پروفٹ جو ہے اس کو مل پاتا ہے بڑی مشکل سے اگر مل پاتا ہے تو اس میں سے گزارہ کرتا ہے لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو کسان کی وہ اسی کو رکاور نہیں کر پاتا ہے اور یہ جو دھانچہ ہے اس کا مطلب ہے اس کو ہمیں دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ کہہ کے چھوڑ دینا کہ سب یہ مارکٹس ہیں مارکٹس ہر دی پیٹر جج میں اس بات سے بلکل اتفاق نہیں رکھتا مارکٹس دنیا میں فیل ہو گئے ہیں اگریکلچر کی انکم کو بڑھانے کے لیے ابھی تو ہمیں سمجھ آئینا چاہیے کیا کارن ہے کہ ابھی بھی ہم وہ ہی جو راگ ہے وہ ریپیٹ کرتے جاتے ہیں کہ سب مارکٹس ڈیسائیڈ کریں گے اگریکلچر کے اس میں ایریا میں اب دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ ہے اندر جی کہ ابھی ہم نے دیکھا بڑا انٹرسٹنگ فنومنہ آیا کہ جب لوگوں کی پینشن تھی ایمپلوائیز کی جو پینشن تھی وہ مارکٹس جوڑی ہو جس کو نیو پینشن سکیم کہتے ہیں کہ ایمپلوائیز نے اس کو ریجیکٹ کیا تین چار گرمنٹس نے تو اس کو باپیس پینشن سکیم پہ چلے گئے ہیں اب یہ دیکھنے کے لیے سینٹرل گرمنٹ کی ہم ریپورٹس پڑ رہے ہیں کہ وہ پلان کر رہے ہیں یا ان کی کوشش ابھی ایک کمیٹی کے مادم سے آ رہی ہے کہ کم سے کم وہ مارکٹس کو جرح ٹویٹ کرے ٹویٹ کرے اور ٹویٹ کر کے اس کو چالیس پرسنٹ اشور کرے کہ جو ایمپلوائیز کو جو پینشن ملے گی اس کو کم سے کم چالیس پرسنٹ لاسٹ جو اس کی پیڈ رون ہے اس کا چالیس پرسنٹ پینشن ملے گا دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ ہے مارکٹس تو اگر لوگ اتنا کہتے ہیں کہ اچھی ہیں تو پھر تھے اور اس کو ٹویٹ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو چالیس پرسنٹ کم سے کم لاسٹ جو پیڈ رون ہے اس کا حصہ پینشن کے روپ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم مارکٹس کو ٹویٹ نہیں کر سکتے کسانوں کے لیے کیا ہم یہ شور نہیں کر سکتے کہ مارکٹس یہ شور کرے کم سے کم پچاس پرسنٹ پہ بکرا ہے تو سو پہ کم سے کم کسانوں کو ملے یہ پچاس پرسنٹ کا جو میں نے آپ سے کہا کہ اس انڈ کنزومر پرائز کا شیئر جو ہے کسانوں کو ملنا چاہیئے مجھے رہا تھا کہ یہ بہت بڑا ریفارم ہے جس کی طرف ہمیں اٹینشن ڈرو کرنے کی ضرورت ہے اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر 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 مارکٹس سے خوش نہیں ہے ان کے لئے سرکار اگر مارکٹس کو امند کر سکتی ہے تو کیا کارن ہے کہ ایک 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 بیٹھا کر ہم اس کو جو اگری کلچر کی مارکٹس ہیں اس کو ہم کیوں نہیں ریفارم کر سکتے کیا کارن ہے کہ آج بھی ہمیں دیش کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک کمپیٹیشن کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں سجاہ بھیجئے کہ ہم تمارٹر کے قیمتوں کا کیسے کنٹرول کریں میرا ماننا کہ سب سے شرما جی یہیں سے بات اور آتی ہے آپ نے سرکار کی بات کری اور سرکار نے کچھ سمئے پہلے موڈی سرکار کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے تمارٹر کی تمارٹر کیلئے اور پیاس کیلئے سکیم سکیمیں لانچ کریں جن میں یونین بجٹ میں کئی کروڑ بھی روپے سرکاری نیتیوں کو دیکھ رہا ہے کیا لگتا ہے آپ سوال آپ جب سرکار نے سکیم لانچ کی تھی جس کو ٹاپ کہتے تھے ٹومیٹو آئیتی تو ایسا ایک ایمپریشن دیا گیا تھا کچھ سالوں کے بعد اس میں بھی کچھ نہیں ہوا لیکن کچھ سالوں بعد اس کو نام سکیم آج تک کیونکہ اگر فارم ٹو فلاپ چل رہا ہے اس دیش میں کسان پیلا کرتا ہے اور اچھی پیلا کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ فارم ٹو فلاپ چل رہا ہے جو ہم سوچتے ایک پیٹن چلے گا یا ایک ترقی ہوگی ایک سمدھان ڈھونڈ نہیں کیا یہ بڑا کلیر ہے کہ جس میں مارکٹ انٹرونیشنل سکیم تھی وہ بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ تب ہی ایک تی ملتے تی مارکٹ انٹرونیشنل سکیم اس میں ایکٹیویٹ کی جاتی تھی لیکن کسانوں کو اس میں فیدا نہیں ہوا لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ کئی جگہ پہ کچھ پورشن میں جیسے کی ایپل کے اوپر ایم آئی سکیم کام کر دی تھی کہ اس میں سی گریڈ کا ایپل جو پرکیور کیا جاتا ہے جس کا ایچ پی ایم سی جوس پناتی ہے یہ جو ہے ایم آئی سکیم میں بھی ایلوکیشن اتنی کام کر دی ایگری کلچر کو سیکریپائس کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا بہت بڑا ایک گیپ رہا ہے پالیسی پلیننگ میں اور ابھی ہمیں سمجھنا چاہیے اتنے سالوں بعد بھی اور اگر ہم ایک سسٹم کو برقرار کرتے ہیں پوسٹ ہارویس میں اور اینڈ جو پرائس اس کو ملنا چاہیے کسان کو اس میں صدرتہ کیسے لائی جائے اس میں ایک کیسے لائی جائے اس میں کسانوں کو یہ کیسے ایک ایک کونفیڈنس کیا جائے کہ نہیں آپ کو نقصان نہیں ہوگا سرکار انٹروین کرے گی اور اس طرح سے انٹروین کرے گی کہ نہ تو کسان کی جیب پر اور نہ کنزیومر کی جیب آپ نے کئی بار کہا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ہونا ہی چاہیے ساتھ ساتھ آپ کے یہ شب ہیں کہ ساتھ 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 میکسیمم ریٹیل پرائس بھی ہونی چاہیے جو ان ساری ساری وستوروں سے جڑی ہونی چاہیے یا خادیان پدارتوں سے جڑی ہونی چاہیے یہ سندرب میں یہ موڈل کیسا ہوگا اور یہ میرا آخری پریشن بھی ہے کی کیا وہ طریقے ہیں کیا سامادھان ہیں جن کو استعمال کر کے داموں کو آج تو نیانترن میں لائے ہی جا سکتا ہے بھوش میں بھی ہم ایسی طریقے کر دیں یا جیسے دھانچے کھڑے کر دیں کہ پھر سے جو عام آدمی ہے عام عورت ہے ہماری بہن بھائی جو اور باقی لوگ ہیں وہ اس ٹیماتر کی مار پھر نہ کھائیں بلکل آپ کا سوال اسی طرح سے ایمپورٹنٹ ہے جسے کسی سرکار ایک میسیج دے رہی ہے ایک ترہی آنانوسمنٹ کیا گیا کہ آپ سو جھاب دیجئے کہ ہم کس طریقے سے ٹیماتر کے جو بھاؤ ہیں اس کو بلکل نیانترن کر سکتے ہیں اور وہ ہی آپ کا کہنے کا مطلب ہے وہ شاید اسی طرف جاتا ہے اور اس کو سمجھے ہم دیکھئے ہم نے یہ کہا تھا کہ کسان کو ایک سپورٹ پرائیس ہونا چاہیے اور ملنا چاہیے ایک بات تاکہ کسان کی جو انکم ہے وہ اس کو اتنا دام تو ملے گا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کئی پردیشوں نے کہا کہ ہم جو پیاج ہے وہ آٹھ روپے پر لیں گے یہ سب باتیں ہوئی لیکن بھوانتر سکیم کے تحت بھی پرائیس نہیں مل پائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایک جب ہم منیمم سپورٹ پرائیس رکھتے ہیں تو ایک میکسیمم ریٹیل پرائیس بھی ہمیں فکس کرنا چاہیے اگر اگر کسیم جو ہے کسان اگر اس کو سڑکوں پر پھینک رہے ہیں ان کو ایک روپے کا دام بھی نہیں مل اس کا مطلب ہے کہ اس کو ریفارم کرنے کی بہت جرورت ہے اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر تیس روپے بیچ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ پندرہ روپے کم کسان کی جیب میں جانے شاہیے اس کو کیسے کرنا ہے یہ اپشن سرکار کے پاس ہے جو اس جو پیکسیمم ریٹیل پرائیس ان کے بیچ میں آپ کرنا ہے یا ہمیں یہ شور کرنا ہے جیسے کہ جو اینڈ کنزیومر پرائیس ہے جو آج ہم دودھ کا دام دیتے ہیں تو امول کا کلیم یہ ہے کہ اس میں اسی پرس اگر ہم نے سو روپے کا دودھ کھیدا ہے ایک دن میں تو اسی روپے جو ہے وہ کسان کی جیب میں جاتا ہے تو یہ پیٹرن کرنے کا سرکار کے پاس طریقہ ہے کہ پہلے یا تو دو بینٹ میں اپریٹ کرنا دیکھیں یا کوپریٹر کے مہادیم سے اپریٹ کرنا جو ہے اس کو اگر ٹھیک لگتا ہے تو اس طریقے سے کیا جائے جو بھی کیا جائے لیکن یہ کیا جائے کہ نہ کسان کو نقصان ہو نہ کنزیومر کو نقصان ہو مجھے نگتا ہے کہ یہ سسٹم اور یہ اپروچ جو ہے ابھی بھی ہمارے سامنے کھلی ہے اور ہمیں صرف یہ ٹمارٹر کے سیزن کی طرف ہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک ہفتے یا دو ہفتے میں پرائیسز پول ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو ہم سوچیں کہ نہیں ہمارا پرابلم سال ہو گیا ہمیں چاہیے کہ ایسا ایک ریفارم لے کیا مارکٹ کا ہی ریفارم جو ہے ہم لوگوں نے آج تک نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ مارکٹ آتی ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں ہول سیل سے لے ریٹیل آتا ہے ان سب کو بھی ریفارم کرنے کی جوڑتا ہے کہ ہم ٹیمارٹر کے ہوں پیاج کے ہوں پرائیسز کو ہم ایسے نینترن میں لا سکتے ہیں کہ دونوں کو بہت ہوں تو آپ دوائر سے جڑے رہی دھنے باد